السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 31 دیسمبر آج رات بہت سارے لوگ جشن منانے نیو یور سیلیبریشنز میں بزی ہو جاتے ہیں لیکن یہ سیلیبریشن میں اور اپنے آپ کو انٹرٹین کرنے کی کوشش میں یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے کیا ہم دنیا میں اپنے آپ کو صحیح گلت کسی بھی طرح سے انٹرٹین کرنے کے لئے آئے ہیں یا زندگی میں کوئی مقصد ہے کیا اس انٹرٹینمنٹ سے حقیقت بدل جائے گی یا اس انٹرٹینمنٹ کے بعد اکیلا پن اور زیادہ ایک انسان کو کاٹنے کو آئے گا جتنا پیسہ ان سیلیبریشنز میں برباد کیا جاتا ہے اگر وہ پیسہ گریبوں کی مدد میں لگ جاتا ہے تو کتنے سارے گریبوں کو کھانا مل جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سیلیبریشن جو فرسٹ جنوری کا نیو یور سیلیبریشن ہے یہ سیلیبریشن کی شروعات کہاں سے ہوئی یہ سیلیبریشن کی شروعات جولیس سیزر کے ٹائم پر ہوئی جب فرسٹ آف جنوری کو تیہ کیا گیا ایس دہ فرسٹ دی آف دی یور اور جینس جو گارڈ ہے جو ٹو فیسٹ گارڈ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک رخ پیچھے کی طرف اور ایک رخ آگے کی طرف دیکھتا ہے اس کی ورشپ میں کئی ساری چیزیں کی جاتی تھی پوپ گریگوری نے ففٹین ایٹی ٹو میں جا کر اس چیز کو پھر سے چینج کر کے جو سال چینج ہو گیا تھا درمیان میں اسے واپس فرس جنوری کو سٹ کیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ کئی سارے کرسٹین کسٹمز اس سے کنیکٹڈ ہیں مثال کے طور پر جو خاص رکھا جاتا ہے کرسٹین سیلیبریشن کے اندر خاص ان کے ماس ہوتے ہیں پروف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے کپی کرتا ہے ان کے طور طریقوں پر چلتا ہے وہ انہی مسے ہیں میں ریکویسٹ کرتا ہوں سب سے پہلے اپنے مسلم بھائیوں سے کہ آپ نے جب ایمان لیا ہے پروف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو بہت ضروری ہے کہ ان کی ٹیچنگ کو فالو کریں اور اس طرح سے دنیا کے بس بلائنگ چال چلنگ میں سب لوگ کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے دیکھیں میں آپ کے سامنے ایک سمپل سی بات رکھ رہا ہوں کوئی ایک چیز جب ایک ریلیجن کی خاص شعار پہچان ہوتی ہے اس کا ایک کلچر ہوتا ہے اس کی ایک ورشپ ہوتی عبادت کا طریقہ ہوتا ہے وہ چیز چاہے جتنے بھی لوگ کرنے لگے اگر بہت سارے لوگ بھی کرنے لگیں گے وہ اس ریلیجن کی خاص پہچان ہے اور جب آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لیا ہے تو ایمان کا تقاضی ہے کہ ان کے جیسے اگر ہم بننے کی کوشش کریں گے ان کے طور طریقے پہ چلیں گے فہوا منہوں وہ انہی میں سے ہوں گے یہ چیز دنیاوی چیزوں میں کئی لوگ کیا بولتے ہیں بولتے ہیں کہ دنیاوی معاملات میں سے اسی لئے کر سکتے ہیں لیکن فیکٹ یہ ہے دنیاوی معاملات میں بھی جو چیزیں کوئی خاص ریلیجن کی پہچان ہے وہ چیز چاہے کتنے بھی لوگ کرنے لگے اگر وہ چیز ہم کریں گے تو پھر یہ کاپی کرنا ہو گیا یہ امیٹیشن ہو گیا وہ منہ ہے سیکنڈ میرا پیغام سارے دنیا کے انسانوں کے لئے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کے مقصد کے بارے میں سوچئے کیا لگتا ہے یہ اس طرح سے اپنے آپ کو گانا بجانا یہ فائر کریکرز کیا فرق پڑی آتا ہے یہ سارے جو جو فائر کریکرز کے اندر تھوڑی دیر کا الیومنیشن ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لئے کسی کا دل شاید بہل جاتا ہے لیکن اس کے بعد تو اندھیرہ پر اور زیادہ اچھا جاتا ہے یہ سارے انٹرٹینمنٹ جو شیلو انٹرٹینمنٹ ہے اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے اس کے بعد میں یہی ہوتا ہے کہ ایک انسان کو زندگی کا خالی پر اور زیادہ کٹنے کو آتا ہے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ سوچی کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے ہم بے مقصد نہیں جی رہے ہماری زندگی میں مقصد ہے اور مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے کریئٹر کے ساتھ کنیکٹ ہو کر ہم صرف اسی کی عبادت کریں اور میں آپ کے سامنے باتیں رکھ رہا ہوں کہ سب سے بڑا سکون اس دنیا میں اس دنیا میں سب سے بڑا چین اتمنان اسی چیز میں ہے کہ ہم اپنی مرضی کو اپنے مالک کی مرضی کے آگے سرندر کریں اچھا کام کریں لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کسی اور کی خوشی کے لیے نہیں صرف اس مالک کی خوشی کے لیے اچھی طرح صحیح ایمان کے ساتھ صحیح بلیف کے ساتھ اور صحیح عمل کے ساتھ جیئے اور یہ چیز جو انسان کو احساس ہوتا ہے وہی شخص کامیاب ہے وہی شخص اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو ریالی انٹیٹین کر پائے گا جب وہ کسی کی مدد کرے گا ایک اچھا کام کرے گا اور اسے طرح جو خوشی ملے گی وہی اس کے لیے سب سے بڑی چیز ہے یہ ایک میسج ہے ایک دعوت ہے آج رات 31 دیسمبر جو رات آ رہی اسی وقت پر اور میں وہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس بارے میں اس پیغام کے بارے میں سوچیں اور اس پر گوھر کریں شکریہ اسلام نے کرتے لگ شکریہ